ہم اسے خوب جانتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں یعنی جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے دیکھو انہوں نے کس کس طرح کی تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور رستہ نہیں پا سکتے او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطرقوا اول مرة فسينرضون اليک رؤوسهم ويقولون متاهو قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ اَحْسَنَ اِنَّ الشَّيطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا مُبِينًا اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک پتھر اور لوہے سے بھی زیادہ سخت ہو جھٹ کہیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تو تاجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا کہہ دو امید ہے کہ جلد ہوگا جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دوگے اور خیال کروگے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے ربکم اعلم بکم این یشع يرحمكم او این یشع يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكینا وربک اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبیین على بعض واتینا داود زبورا قل ادعو الذین زعنكم من دونه فلا يریکون کشف الضر عنكم ولا تخويلا اولئیک الذین يدعون يبتغون الى ربهم الوسیلت يبتغون الى ربهم الوسیلت ایهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربک كان محجورا تمہارا پروردگار تم سے خوب واقف ہے اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے اور ہم نے تم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں تمہارا پروردگار ان سے خوب واقف ہے اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داود کو زبور انعیت کی کہو کہ مشرکو جن لوگوں کے نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے ان کو بلا دیکھو وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب دھرنے کی چیز ہے وان من قرية وَإِذْ قُلْنَا لَكَ اور کفر کرنے والوں کی کوئی بستی نہیں مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے یہ کتاب یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دیں کہ پہلے لوگوں نے اس کی تقزیب کی تھی اور ہم نے سمود کو اونٹنی نبوت سوالے کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں توڑ درانے کو اور جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور جو منظر ہم نے تمہیں دکھایا اس کو لوگوں کے لیے آزمائش کیا اور اسی طرح تھوہر کے درخت کو جس پر قرآن میں لانت کی گئی اور ہم انہیں دراتے ہیں تو اس سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو مگر ابلیس نے نہ کیا بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے قال ارأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن اخرتني الى يوم القیامة لا احتنكن ذریته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَعَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُورًا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُنْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا اور ازراح تنس کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تُو نے مجھ پر فضیلت دی ہے اگر تُو مجھ کو قیامت کے دن تک کی محلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑھ کاٹتا رہوں گا اللہ نے فرمایا یہاں سے چلا جا جو شخص ان میں سے تیری پیرہ بھی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدہ کرتا رہے اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکہ ہے جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے ربکم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لسبتا من فضله انه كان بكم رحیما واذا مسكوا الضر في البحر ظل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا اَفَأَمِنْتُمْ اَنْ يَخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا اَمْ أَمِنْتُمْ اَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً اُخْرًا فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو بے شک وہ تم پر مہربان ہے اور جب تم کو سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے یعنی دوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتی ہیں پھر جب وہ تم کو دوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم مو پھیر لیتے ہو اور انسان ہے ہی ناشکرا کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھنسا دے یا تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آنڈھی چلا دے پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ یا اس بات سے بے خوف ہو کہ تم کو دوسری دفعہ سوندر میں لے جائے پھر تم پر تیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں دبو دے پھر تم اس معاملے میں اپنے لیے کوئی باز پرس کرنے والا نہ پاؤ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ مَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلٍ